اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے عاطفری اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہسٹورین گرو یوٹیوب چینل دوستو اگر کیمرے کی بات کی جائے تو آج کل ہر موبائل میں ہی ہوتے ہیں اور آپ ان سے ڈیلی ویڈیوز بھی بناتی رہتے ہیں بیل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کیمرے پر ریکارڈ کیے جانے والے سب سے ریئر اور امیزنگ مومنٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو اپنے اپنے کرسیوں کے پیٹیا باؤں لیجئے اور چلتے ہیں اپنے آج کے کاؤنٹ آن کی جانب دوستو آپ نے بہت سے لوگوں کو سمندر یا دریا میں بوٹنگ کرتے ہوئے تو دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی کسی شخص کو آئس بوٹنگ کرتے دیکھا ہے یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہ صرف برف میں راستہ بنا رہا ہے بلکہ اس میں کشتی بھی چلا رہا ہے اصل میں ان علاقوں میں شدید سردی کے باعث درجہ حرارت منفی سکیل سے نیچے چلا جاتا ہے اور اس وجہ سے اس جیل کے اوپر برف کی تہہ بن جاتی ہے اور لوگ اس جیل کو کراس کرنے کے لیے اس قسم کا راستہ بناتے ہیں ویل اتنے ٹھڑے علاقے میں رہنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا ویل دستو یہ جو سین آپ دیکھ رہے ہیں پہلے تو دیکھنے پر ایسا رکھتا ہے جیسے کسی بچے کے لیے کوئی کھلونا بنایا گیا ہو اور اس میں مختلف قسم کی لائٹ لگائی گئی ہوں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ کوئی کھلونا نہیں بلکہ اصلی ٹرین ہے جب رات ہوتی ہے تو اس کی لائٹس آن ہو جاتی ہیں اور یہ اتنا امیزنگ فیکٹ دیتی ہے کہ کسی کو بھی اپنی طرف اٹریٹ کر سکتی ہیں اسے خاص طور پر کسٹمرز کو اٹریٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے دوستو آپ نے سمندر میں تیرتی مچھلیاں تو دیکھی ہوں گی لیکن اس طرح کا ریئر مومنٹ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ڈیم کی ہے اور یہ ساری فیشز ڈیم کی دیوار کے ساتھ لائن لگا کر سومنگ کر رہی ہیں انہیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی آرمی کی پریڈ ہو رہی ہو اور یہ اس طرح ڈسپلین میں چل رہی ہیں کہ انہیں دیکھ کر مزہ ہی آ جائے مچھلیوں کا یہ انداز واقعی میں بہت کمال ہے دوستو آپ سب یہ بات تو جانتے ہیں کہ آج کل بائیک کو موڈیفائی کرنے کا ٹرینڈ چل رہا ہے لوگ اپنی بائیک پر ڈیفرنٹ کلر کی پینٹنگ بنواتے ہیں تاکہ وہ اٹریکٹل لگیں اکثر لوگ اس کو پریپیر کرنے کے لیے اس پر لیڈی لائٹس بھی لگواتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی اتنی ڈیکوریٹڈ بائیٹ پہلے دیکھی ہے اسے دیکھنے سے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ چلتی پھرتی بلند کی دکان ہو صرف اتنا ہی نہیں اس نے اس میں اوپن میوزک سسٹم بھی لگایا ہوا ہے یہ نہ صرف خود انٹرٹین ہوتا ہے بلکہ لوگوں کو بھی انٹرٹین کرتا ہے ویل جو بھی ہو یہ دیکھنے میں کافی ویرڈ ہے دوستو یہ جو سینہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے ایک مال میں ریکارڈ کیا گیا تھا اس جگہ 3D پروجیکٹرز لگائے گئے ہیں یہ پروجیکٹر بہت زیادہ اڈوانس ہوتے ہیں ان سے ایسی ایمج جنریٹ ہوتی ہیں جو بلکل ریل لگتی ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ایسٹرانوٹ اڑ رہا ہے ایونکہ اس نے وہاں ایک آدمی سے ہاتھ بھی ملایا ہے دراصل اس پروجیکٹر کو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لگایا گیا ہے بہرحال جو بھی ہو یہ سینہ واقعی میں بہت ریالیسٹک ہے دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اسے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ چیز کیا ہے اور آخر یہاں ہو کیا رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی لائٹ فیسٹیول ہو لیکن اصل میں یہ فیسٹیول نہیں بلکہ نیو ایر سیلیبریشن چل رہی ہے فرس جنوری ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کو سائیبیریہ کے ایک ٹاؤن میں رہنے وال لوگوں نے اپنی گاڑیاں ایک خاص ٹرائینگل میں کھڑی کر دیں جب انہوں نے اپنی اپنی گاڑیوں کی لائٹس آن کی تو یہ ایک ٹری کی شکل اختیار کر گئیں ویل یہ ریلی بہت امیزنگ تھا ویل دوستو آج کی ویڈیو ہی تک تھی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے کامنٹ کیجئے اور ہمارے چینل ہسٹورین گروہ کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگہبان